نور مقدم قتل کیس کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ نے نور مقدم قتل کیس کے مرکزی ملزم زاہر جعفر کے والدین کی ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے خلاف درخواست پر نوٹسز جاری کر دیئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس آمیر فاروق نے زاہر جعفر کے والد کی درخواست کی سمات کی درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ کیس کے تفتیشی افسد کے خواہش پر چارج فریم نہیں کیا جا سکتا ٹرائل کورٹ کا فیصلہ خلاف قانون اور اختیارات کا غلط استعمال ہے عدالت نے جواب طلب کرتے ہوئے سمات پچیس اکتوبر تک ملتوی کر دی نور مقدم کے والدین انصاف مانگنے سڑکوں پر آگئے مظاہری نے پلیکارز اٹھا کر ڈیر ٹرائل پر احتجاج کیا مطالبہ کیا قاتلوں کو جلد از جلد کیفرے کردار تک پہنچایا جائے خون ناحق انصاف مانگتا ہے جرم کسی صورت معاف نہیں کر سکتے نور مقدم کے والدین انصاف مانگنے سڑکوں پر آگئے مقدم کے والدین اور دوستوں نے ڈی چوک پر احتجاج کیا مظاہرین نے پلیکارڈ اٹھا کر قاتلوں کو جلد سزا دینے کا مطالبہ کیا مظاہرین کا کہنا تھا ظاہر جعفر کی والدین کی زمانت سے مایوسی ہوئی نور مقدم کے قاتلوں کو جلد کیفر کردار تک پہنچایا جانا چاہیے